مر گئے اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں اور ان میں سے دس لاکھ دریافت ہو چکی ہیں اگر دنیا میں تمام کیڑے جتنے بھی ہیں ان کا وزن کیا جائے اور انسانوں کا وزن کیا جائے تو کیڑوں کا وزن انسانوں سے ستر گناہ زیادہ ہوگا اور اب دوسرا سوال اتنے دھیر سارے کیڑوں میں سب سے زیادہ ذہین اور سمارٹ وہ کون سا کیڑا ہے دو کے بارے میں سائنس دان کہتے ہیں نمبر ایک شہد کی مکھی اور نمبر دو چونٹی چونٹیاں اپنے وزن سے بیس گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں یعنی اگر یہ صلاحیت انسان کے پاس ہو تو پانچ سال کا بچہ بڑی آسانی اسے پوری گاڑی کو اٹھا لے گا ابھی تک چونٹیوں کی بارہ ہزار اقسام دریافت ہوئی ہیں اور اس زمین پر چونٹیاں بڑی پرانی ہیں ایک سو دس ملین سالوں سے رہ رہی ہیں اور سوائے انٹارٹکا میں یہ وہ برعظم ہے جو سارا برف سے ڈھکا ہوا ہے دنیا کے ہر ہر خطے میں چونٹیوں نے اپنی کالونیز بنائی ان کے پھپڑے نہیں ہوتے تو یہ سانس کیسے لیتی ہیں پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں انہی سراخوں سے آکسیجن گیس اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ باہر ہوتی ہے چونٹیوں کے کان بھی نہیں ہوتے تو یہ کیسے سنتی ہیں اپنے پاؤں کے ذریعے ہوتا ہے قرآن مجید میں چونٹی کا ذکر آیا سورہ نمل نمل چونٹی کو کہتے ہیں ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں غور سے سنیے گا ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں کہیں سلمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ چونٹی جو بولی تھی جس نے باقی چونٹیوں کو وارننگ دی تھی وہ مادہ چونٹی تھی فیمیل تھی یعنی وہ کوئن تھی پورے اس کالونی کی اب میرے سامنے اس وقت یونیورسٹی آف میامی سکول آف میرین ایڈ اٹموسفیرک سائنس کی تحقیق ہے اس کے مطابق چونٹی کا دماغ تمام کیڑوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے دھائی لاک نیورونز ہوتی ہیں اور اگر خطرہ ہو چونٹی بقاعدہ گفتگو کر کے اپنے دوسرے ساتھیوں کو الیٹ کرتی ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری فوج ان کے پاس ہوتی ہے اور اس فوج میں ریزرف فوجی بھی موجود ہوتے ہیں اور چونٹی کی کالونی کو اگر دیکھا جائے آپ کو جدید انسانی کالونی کی طرح لگے گی کھانے کے سٹور روم الگ ہوتے ہیں وارننگ کا سسٹم الگ ہوتا ہے اکٹھے ہو کے جنگ کرنے کا نظام الگ ہوتا ہے اب سوچئے اتنا چھوٹا سائز ہے چونٹی کا پوائنٹ سیون ٹو میلی میٹر لیکن اس کے اندر طاقت کیسی ہے ایک چونٹی جب اپنے بل سے نکلتی ہے دور جاتی ہے کھانا حاصل کرتی ہے سیدھا دوبارہ اپنے بل میں آتی ہے کسی اور جگہ نہیں جاتی اور اپنے بل کا راستہ بھی نہیں بھولتی چونٹی کے پاس تو کوئی لوکیشن نہیں ہے کوئی جی پی ایس نہیں ہے کوئی گوگل میپ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے سائنس کہتی ہے کہ چونٹی کے جسم سے ایک خاص کیمیکل نکلتا ہے جس کو ٹریل فرمون کہا جاتا ہے اور اس کی مدد سے یہ راستہ تلاش کرتی ہے تو یہ اجائے بات ہیں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے اکل والوں کے لیے ادھر دیکھئے سمندر کے اندر اتنی بڑی ویل مچھلی تیر رہی ہے ایک لاکھ اسی ہزار کلو وزن ہے اس کا اور دن میں کھانا کتنا کھاتی ہے چھتیس سو کلو نہ کوئی کاروبار کرتی ہے نہ کوئی جوب کرتی ہے کون اس کو رزق کھلا رہا ہے دنیا میں کتنے درخت ہوں گے ایک اندازے کے مطابق تین کھرب درخت ہیں جہاں بھی چلے جائیں درخت کو کاٹے اندر سے لکڑی نکلے گی لیکن کسی درخت پر عام لگ رہا ہے کسی پر مالٹا لگ رہا ہے کسی پر شہتوت لگ رہا ہے کون ہے وہ جس کی یہ سب کاریگری ہے گائے کے پیٹ میں گوبر ہوتا ہے خون ہوتا ہے اور اس کے درمیان سے سفید میٹھے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں ہوائی جہاز پہ غور کریں جو ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے پورا ایک نظام ہوتا ہے بلکہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی جوبز ہیں اس میں سب سے زیادہ ٹینشن والی جوب اس کی ہوتی ہے جو جہاز کو ٹیک آف اور لینڈ کرواتا ہے بڑے بڑے ائرپورٹ ہے ہر دو منٹ بعد جہاز اتر رہا ہے چڑھ رہا ہے اور یہ ایک کنٹرول ٹاور نیوگیشن کتنا کچھ ہے ذرا سی غلطی ہو جائے کتنی جانے چلی جائیں اور اب ان پرندوں کو ذرا دیکھئے خاص طور پر بار ٹیلڈ گاڈویٹ یہ سونہ انچ کا پرندہ ہے صرف اور بارہ ہزار کلومیٹر نون سٹاپ فلائٹ ہے اس کی آٹھ دن آٹھ راتیں یہ ہوا میں رہتا ہے زمین پر نہیں اترتا سائنس کہتی ہے کہ اس کا آدھا دماغ سوتا ہے آدھا جاگتا ہے اور جب یہ اتر جاتا ہے زمین پر اس کے جسم کی آدھی فیٹس برن ہو چکی ہوتی ہیں جس کو یہ دوبارہ حاصل کرتا ہے قرآن مجید میں آیا اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے سمیٹھتے ہوئے پرندے نہ دیکھے انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا تفسیر صراط الجنان میں آیا اکل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا زیادہ علم حاصل کرنا ہے پھر ان کی زبانیں اللہ کی عظمت کے ترانے پڑتی ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد پیارے پیارے سائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب ہم اپنے ذہنی عظمائی سے